مارچیلو ماسترویانی کے ایزی چارمز ڈیکیرڈنس کے پورٹریل کے لیے ایک آئیڈیال ویکل تھے ان کے یہ چارمز اکثر کسی اٹھاس میں یا انبیشت گلی میں نہیں ایکسپریس ہوتے تھے بلکہ ان کے چارمز کا یوشول ایکسپریشن یا تو کوئی شرگ ہوتا تھا یا اس ریزائن سرینڈر تو دے ڈیمانڈس آف ہیڈونیزم انہوں نے اپنا چارمنگ پرسونات جیا اس کو ریڈیفائن کیا اور انت میں اس کی پیروڈی کر کے لوب کو پورا کیا یہ ایٹیلین ایکٹر بڑے آرام سے فلمی اتحاس کی سب سے زیادہ ایک اریزمیٹک پرسنیلٹیز میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اپنے کیریئر میں مارچیلو ماسترویانی ایک مارڈن مین کا ایسا ادھارہ بنے جو کی اپنے اگزسٹینشل وائڈ ایک رکتتہ کو فیس کر رہا ہے تو ان کے ڈیکیڈنٹ پرسنیلٹی میں جو رکتتہ سے جو ان کی لڑائی تھی وہ بہت نگھر کے سامنے آتی تھی ان کا ایفرٹلیس پورٹریل ان کے ڈاؤٹس کا کریونگز کا انسیکیورٹیز کا ویڈاؤٹ لوزنگ دہ اسٹار پر چارم آف ایز ایکٹنگ ان کی ایکٹنگ کے جو اسٹار کویلیٹی تھی وہ برقرار رہی جبکہ وہ ایک بہت مندین چیزوں جیسے کی سرکشہ کی بھاؤناوں سے جوج رہے ہیں یا اپنی کریونگ سے جوج رہے ہیں یا ہیڈونیزم کے ڈیمانڈ سے جوج رہے ہیں اس طرح کا ایک نانشل ان پورٹریل ایک طریقے سے سینیمیٹک موٹیف بن چکا ہے جس طرح کی ایکٹنگ وہ کرتے تھے وہ ایکٹنگ ایک طرح کے ادھاران کے طور پر اس کے بعد ایک ایڈیم کے طور پر سینیما میں چلی ہے وہ ایک اوریجنل پریٹی بوئی تھے جن کے پاس ایکٹنگ کا وہ گولہ باروت تھا جس نے ان کو سکشم کیا کہ وہ اپنے کریکٹرائزیشن کی اگلینس کی جو گہرائیاں ہیں اس کی جو بدصورتی ہے اس کی جو جٹلتائیں ہیں اس کی بھیتر جائیں اور ساتھ میں ان کا اسٹار پر سونا بھی سلامت رہے مارشلو مسترویانی نے یورپین سینیما کے ٹائٹن کے ساتھ کام کیا ہے چاہے وہ انٹونیو نی ہو چاہے وہ ڈیسیکا ہو چاہے وہ فیلنی ہو چاہے وہ ویسکونٹی ہو چاہے وہ جرمی ہو ان سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اور جو ان کا جو پہلا ان کا جو سٹیرو ٹائپ تھا ایک ڈیکیڈنٹ ہیڈونیسٹک مین کا جو کی اپنے اگزیٹنشل ووائٹ سے جوج رہا ہے وہ نکھر کے آیا تھا لادولچے ویٹے میں جو کی انٹرنیشنل سپر اسٹار بنا دیا تھا اس کے بعد ایٹھن ہاف آئی جس میں انہوں نے فیلنی کے اوٹو بیو گریفکل رول کو پلے کیا ہے جس میں فیلم ڈیریکٹر اپنے کریٹیو بلوک سے جوج رہا ہوتا ہے اور اپنے ہیڈونیزم کے ڈیمانڈ سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے یہ ڈیباچری کا اور ڈیکیڈنس کا جو مارچ ہے وہ چلتا رہا لا نوٹی میں بھی جو کی انٹونین کی فیلم تھی اور جو ان کے فولش لور بوئی کا جو پرسونہ ہے یہ تو ڈیکیڈنٹ ڈیباچری اور اور ایک سٹیرو ٹائپ ہو گیا بیل اینٹونیو اور ڈیوورس ان فلموں سے ان کا سٹوپیڈ لور بوئی کا بھی پرسونہ سامنے آیا تو اس طرح سے دو پرسونہ تو اسٹیبلش ہوئی چکے تھے ایک تھا جو کی ڈیکیڈنٹ ہیڈونیسٹک گھتی کا جو کی اپنے ایکسٹینشل ڈیلیما سے جوج رہا ہے دوسرا ایک سٹوپیڈ لور بوئی کا فیلنی نے مارشلو مسترو یعنی سے سب سے اچھا کام لیا ہے اور ان دونوں کی ریلیشنشپ کافی انٹنس تھی اپنی مرتیوں کے ٹھیک پہلے ارلی نائنٹیز میں فیلنی نے کہا تھا کہ جتنا انسٹڈیڈ ان کا کام لگتا ہے مارشلو کا وہ اتنا انسٹڈیڈ ہوتا نہیں ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں اپنے رول کے ساتھ اور اس کی ساری نیوانسز کو آتماسات کر لیتے ہیں پرنت اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اپنے ڈیریکٹر کے ہاتھوں میں سوپ دیتے ہیں اس کے بعد ڈیریکٹر کا ڈریم پورا ہوتا ہے ڈریم ہوتا ہے کردار کی انر لائف میں جھاکنا انر لائف پر مارشلو کی پکڑ بہت گہری مارشلو مسترو یعنی کو بہت اچھے رول ملے اور انہوں نے بڑی ایجلیٹی دکھائی ان رول کو جھپٹنے میں پر یہ جو ان کی لپک جھپک تھی وہ کسی بھی طریقے لیبر نہیں تھی ان کا جو وہ کبھی بھی رفلڈ نہیں ہوتی تھی نیو یارک ٹائمز کے کرٹک ونسنٹ کینڈی نے لکھا تھا کہ مارشلو کے پاس جو سب سے بڑی وششتہ تھی جو کی سارے بڑے ایکٹرز میں ہوتی ہے کہ وہ جو سرفیس کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جیسٹرز آواز اور مینرزم وہ ان کو تو رکھتے ہی تھے جب وہ اس کو کر رہے ہوتے تھے ان مینرزم کو جیسٹرز کو ساتھ ساتھ ان کے ایکٹنگ سے اس کے اوپر ایک کمنٹ بھی ہوتا رہتا تھا تو بغیر کمنٹ کیے اپنی سرفیس کریکٹرسٹکس کے اوپر کمنٹ کرتے جانا ایکٹنگ کرتے ہوئے یہ ایک بڑے ایکٹر کی نشانی ہوتی ہے تو اپنی ساری نونشلنٹ ایئر کے باوجود مارشلو یہ کام کر لے جاتے تھے جو کہ یہ بہت بڑے ایکٹر کی پہچان ہوتی ہے اپنی سب سے اچھی فلموں میں وہ ایک اسٹل ایئر کے ساتھ موو کر رہے ہیں پر وہ بہت فیوریسلی پینٹ کر رہے ہیں ویری نوائنس کاریکٹرس اور جو ایک سٹل ایئر کے ساتھ with all charms intact اس طرح کی فیوریس پورٹریل جو کر لے جاتا ہے وہ بہت بڑا ایکٹر ہوتا ہے ان کے گوڈ لوکس اور ان کا جو ڈیفیڈنٹ سا شام تھا اس کے چلتے وہ ایک کنزیومیٹ لیڈیز مین کے طور پر پہچانے جانے لگے اور ساتھ ہی ان کے جو ریال لائف میں جو ان کے افیرز چلے فیڈ آنووے سے اور کیتھرین ڈینوو کے ساتھ جن سے ان کی بٹیا بھی تھی اس نے ان کی اس لیٹن لور ایمیج کو کافی بڑھاوا دیا اس ایمیج کو اس ایمیج کو مارشیلو نے اپنے جو ان کا سٹیرو ٹائپ تھا ایک ہیڈونسٹک پرسن کا جو کی ایکسٹینشل ڈیلیما کے ساتھ جوچتا رہتا ہے اس کے لیے کافی استعمال بھی کیا پر ان ریال لائف اور کوئی بھی ایسا ابھینتہ جو کی ایسے کاسا نوو پرٹنشن رکھتا ہو جس طرح کے رول انہوں نے اپنے کیریئر میں لیے ہیں وہ ایسے آپ کو بات اس طرح کے ابھینتہوں کے ساتھ نہیں ملیں گے انہوں نے سوسائیڈل ہیٹروسیکشل آدمی کا رول پلے کیا ہے انہوں نے ایک بے خوف ایڈیٹ کا رول پلے کیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ایک ایسے بڑھے آدمی کا رول بھی پلے کیا ہے who is craving for female attention and not getting it ایسے رسک ایک بہت سیکیورڈ اور بہت مجھا ہوا ابھینتہ ہی لے سکتا ہے اور جو ایٹیلینز تھے وہ اس چیز کو خوب سمجھتے تھے ان کو لیٹن لور ایٹیلین لوگ زیادہ نہیں کہا کرتے تھے اٹلی میں تو ان کو ماماس بوئی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی اپنی ایک الگ رپیل ہوتی ہے انیس سو چوون میں Chronicle of Poor Boys کے ساتھ شروع کر کے سوفیا لورین کے ساتھ مارشیلو مارسویانی نے لگ بہت دس فلم میں کی اور ان کی جوڑی جو ہے quint essential italian men and women کا portrayal کے لیے صاف طریقے پہ جانی جاتی تھی مارشیلو کی مسکلینٹی اور سوفیا لورین کے اردی چامس یہ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے کمپلیمنٹ کرتے تھے ان کی ثری پارڈ سیکس فارس تھا yesterday, today اور tomorrow اور ان کی دوسری سیکس کومیڈی تھی marriage italian style اور ایسی بہت ساری فلمیں تھی جس میں دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت famous یادگار iconic scenes ہیں ان فلموں میں دونوں کے اور جو کہ اکثر آج بھی یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گے سوفیا لورین نے ایک بار کہا تھا اس طرح کی جو chemistry ہمارے ان کے سوفیا اور مارشیلو کے بیچ میں تھی وہ سینما میں بہت rare ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے تو magic ہوتا ہے تو even سوفیا لورین مانتی تھیں کہ ان کا اور مارشیلو ماتسویانی کی جو جوڑی جب پردے پر آتی تھی تو جادو ہوتا تھا اٹلی کے یہ سپر اسٹار ایک انٹرنیشن سپر اسٹار سے انیکو آسکر نومنیشن بھی ان کو ملے ہوئے ہیں اور ان کو دنیا اٹلی کے باہر بہت اچھے جا رہا تھا ہندوستان میں بخاص طور سے آرٹ فلم سرکٹ میں جنہوں نے جو کی italian cinema سے پیار کرتا ہے وہ ان کو بہت اچھے سے جانتا ہے وہ بہت سمجھتا ہے ان کا cinema کے اتیاس میں بہت مہت پون جوگدان ہے ان کے جیسا کارجمیٹک پرسنیلٹی پردے پر کم ہی آتی ہے اور انت میں there was that pair of liquid dark eyes with all the wishfulness packed in that seductive package مارشیلو مرسیو آنی thank you very much